بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو نماز کے مسائل کا سلسلہ شروع ہے اسی سلسلے کا الحمدللہ آج آپ حضرات کے سامنے یہ مسئلہ ذکر کرنے چاہ رہا ہوں کہ ہم دوران نماز سر کو ڈھام کر نماز پڑھتے ہیں چاہے وہ ہم نے ٹوپی پہنی ہو یا کہ پگڑی وغیرہ پہنی ہو دوران نماز اگر وہ ٹوپی یا وہ پگڑی یا وہ کپڑا جو ہم نے سر پر باندھا ہوا ہے وہ گر جائے تو کیا اس کو دوبارہ ہم اٹھا کر اپنے سر پر رکھ سکتے ہیں اس پگڑی کو اس ٹوپی کو دوبارہ اٹھا کر ہم سر پر رکھ سکتے ہیں کیا دوبارہ رکھنے سے نماز ہماری باقی رہے گی یا ٹوٹ جائے گی تو اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے آپ ایک بات یہ سمجھ لیں کہ نماز عمل قصیر سے یعنی کہ بہت زیادہ کوئی کام کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے عمل قصیر یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی کام کو ہم بار بار کریں یا ایک ہی کام کو ایسے طریقے سے کریں کہ نماز کے اندر ہم دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دیں یا دیکھنے والا یہ سمجھیں کہ یہ نماز کے اندر نہیں ہے یعنی کہ نماز والی ہماری قیفیت نماز والی ہماری حالت باقی نہ رہے اگر ہم اتنا کوئی کام کرتے ہیں نماز کے اندر تو ہماری نماز ٹوٹ جائے گی باقی بات رہی کہ کیا ٹوپی گرنے سے یا پگڑی یا کپڑا گرنے سے دوبارہ سر پر رکھنے سے نماز رہے گی یا نہیں تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ سجدے کے علاوہ اگر ہم اس کو اٹھا کر رکھیں گے اپنے سر کے اوپر تو صاف ظہرہ یہ بہت ایک عمل کثیر کے اندر آ جائے گا اور اس سے نماز ٹوٹ جائے گی ہاں اگر ہم سجدے کی حالت میں ہیں اور وہ چیز ہمارے سر کے بلکل قریب ہے ٹوپی گری ہے تو وہ بلکل قریب گری ہے کیونکہ اکثر طور پر سجدے کی ہی حالت میں ہماری ٹوپی بغیرہ یا پگڑی یا کپڑا جائے وہ گرتا ہے اور سجدے کی حالت میں وہ بلکل ہمارے قریب ہیں اور ہم ایک ہاتھ سے اٹھا کر اس کو اپنے سر پر رکھ سکتے ہیں تو ایسی حالت میں تو درست ہے لیکن اگر ہمیں ایک ہاتھ سے نہیں بلکہ دونوں ہاتھ نماز کے اندر استعمال کرنے پڑتے ہیں تو یہ عملے کسیر کے اندر آ جائے گا اور ایسی شکل کے اندر اگر ہم نے اس ٹوپی کو یا اس کپڑے کو اٹھا کر اپنے سر پر رکھا تو نماز ٹوڑ جائے گی کیونکہ کچھ ٹوپیاں ایسی ہوتی ہیں جو سخت ہوتی ہے تو ان کا جو ہے وہ فوری ایک ہی ہاتھ سے آدمی اپنے سر پر رکھ سکتا ہے اور کچھ ٹوپیاں ایسی ہوتی ہیں جو کپڑے والی ہوتی ہیں یا دھاگے والی ہوتی ہیں جالی والی ہوتی ہیں اس کے لئے جب تک دونوں ہاتھوں کا استعمال نہ کیا جائے تو وہ سر پر سیدھی نہیں ہوتی نہیں ٹکتی تو ایسی ٹوپی کو دوبارہ اٹھا کر سر پر رکھنا اس سے نماز ٹوڑ جائے گی ہاں گتے والی ٹوپی تھی سخت ٹوپی تھی تو جیسے ہی آپ سجدے میں گئے ایک ہاتھ سے آپ نے آرام سے اٹھا کر اس کو اپنے سر پر رکھ لیا تو یہ عمل کسیر کے اندر نہیں آئے گا اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی اس کے علاوہ باقی جتنے بھی صورتیں ہیں پگڑی کو اٹھا کر سر پر باندھنا کپڑے کو دوبارہ باندھنا یا جالی والی ٹوپی کو دوبارہ سر پر رکھنا ان تمام صورتوں کے اندر وہ عمل کسیر ہو جائے گا اور عمل کسیر کی وجہ سے نماز ٹوڑ جائے گی جس وجہ سے یہ احتیاط کرنے چاہئے